کوئی بک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو نوٹس ہیں اس میں سب کچھ ہے ٹھیک ہے نور جی آواز سکرین تصویر سب کلیر ہے آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ مائک آپ کے پاس آپشن آویدیبل ہے اس کو یوز دیا کریں آواز کلیر ہے سفیان سفیان بھائی چلیں سفیان آواز کلیر ہے ہمد جویریہ نور سفیان آہ چونکہ یہ انٹریکٹیو کلاس ہے سجسٹ کہ آپ لوگ مائک کا یوز کریں چلیں بسم اللہ کرتے ہیں دروشیر سے سٹارٹ کرتے ہیں آئے سکسٹین پرپرٹی پلانٹ اینڈ ایکوپمنٹ جس کو آپ لوگ ڈیپریسیشن والے سٹینڈرڈ کے نام سے جانتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں کہ پرپرٹی پلانٹ اینڈ ایکوپمنٹ کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے ڈیریکٹ آ جاتے ہیں کہ اس ڈیفنیشن میں کیا ہے دو پارٹ ہیں اے اور بی اگر کوئی بھی ایسٹ پروڈکشن یا سپلائی اس کو سمجھتے ہیں فر ایکجمپل میں کار مینفیکچر کرتا ہوں تو اگر میرے پاس کوئی پلانٹ ہے جو مجھے اس کو بنانے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے پروڈکشن آپ ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں کارز مینفیکچر ہو رہی ہوتی ہیں بائیکس مینفیکچر ہو رہی ہوتی ہیں شوز مینفیکچر ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے آئیٹمز ہیں الیکٹونکس میں اگر چلے جائیں تو ریفریجیریٹرز ہیں اے سی ہے واشنگ مشین ہیں اوونز ہیں یہ سارے کیا ہو رہے ہیں پروڈکشن ہو رہی ہیں اوکے then supply اگر میں ایک کار رکھتا ہوں اور وہاں سے سمان اٹھا کے میں کسٹمر تک پہنچاتا ہوں اس کا مطلب میرے پاس کوئی اگر پلانٹ ہے اس کا میں پروڈکشن یا سپلائے کے لیے یوز کرتا پروڈکشن یا سپلائے کے لیے کس چیز کا گوڈز اور سرویسز کیا ہے جی یہ گوڈز ہو یا سرویسز ہو اب دیکھیں نا بزنس کی اگر میں بات کروں بزنس دو طرح کے ایک جس میں گوڈز ہوتی ہیں جیسے فور ایکزمپل آپ کار فور چلے جاتے ہیں کیونکہ ہائیپر سار ہے کار فور ہے جلال سنز ہے انتیاز سٹورز ہیں وہاں پہ آپ کو ڈیفرن طرح کے آئیٹمز مل رہے ہیں تو یہ ایک بزنس ہے جس میں گوڈز کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے پھر آ جاتے ہیں سرویسز جیسے آپ لوگ ابھی کلاس لے رہے ہیں یہ آپ سرویسز کے بزنس میں مظلہ یہاں پہ سرویسز کا کام ہو رہا ہے اب ہسپیٹل چلے جاتے ہیں وہاں پہ سرویسز کا کام ہو رہا ہے تو بزنس دو طرح جیسے میں گوڈز اور سرویسز دونوں ہو سکتی ہیں اگر آپ کا کوئی بھی ایسٹ جو ان دونوں میں یوز ہو اس کو ہم کہیں گے یہ پروڈکشن یا سپلائے کے لیے یوز ہو رہا ہے ایڈمن پرپس ایڈمنیسٹریشن ایک بزنس ہے ایک آفیس ہے وہاں پہ اگر میں ایک وین صرف اس لیے یوز کرتا ہوں کہ میرے سٹاف کو وہ پک اینڈڈروپ دے تو یہ ایڈمنیسٹریشن کے لیے یوز ہو رہا ہے رینٹل ٹو ادر یہاں پہ ابھی ایک کنفیجن دور کر لیں رینٹلز کے لیے ہمارے پاس ایک سٹینڈڈ ہے آئیس فورٹی آئیس فورٹی ٹریٹ کرتا ہے پروپرٹیز کو پروپرٹیز کے علاوہ کوئی بھی ایسٹ جیسے کار ہے میں رینٹ پہ دے دیتا ہوں وہ بھی ہمارا اے میں فال کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسٹ ہے جس کو میں پروڈکشن میں یوز کرتا ہوں جس کو میں سپلائر میں یوز کرتا ہوں ایڈمنیسٹریشن کے لیے یوز کرتا ہوں رینٹ پہ دیتا ہوں تو وہ میرا کیا کہلے گا پروپرٹی پلانٹ دوسری کنڈیشن اس کے ساتھ کون سی ہے اس کی لائف ایک سال سے زیادہ ہو اب جب میں کار کی بات کروں گا تو جائے سی باتیں میرے ذہن میں آگا دس سال پندرہ سال بیس سال میں ایک پلانٹ کی بات کرتا ہوں میں ایک بیلڈنگ کی بات کرتا ہوں تو ان کی لائف ایک سال سے زیادہ ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسٹ جو ان مقصد کے لئے یوز ہو اور اس کی لائف ایک سال سے زیادہ ہو تب میں اس کو کہوں گا یہ میرا ہے پاپرٹی پلانٹ اینڈ ایک لٹن کسی کو اگر غلطی سے یہ سمجھ آ گیا ہے تو بتائیں آئینلی مائک یوز کریں جی عبداللہ جویریہ احمد نور سفیان پیر ٹائپ ٹائپ سے زیادہ آسان ہے مائک یوز کرنا بچو پاپرٹی پلانٹ ایک لٹن کی ڈیفنیشن آج کسی کو اگر سمجھ آگے تو بتا دے اور باقی جویریہ نور عبداللہ چلاس چل نہیں اچھا یہ کچھ ڈیفنیشن سر جس اپروپرتی پرانٹ اینک پر اپ Caoانو کی مشکلی کا بیکنان مما اح fading میں ڈtles گا ریل جethندering شیف شیط آ logging ایس طرف ڈس Joseph pairs of dots اینکو پر ایڈا خل beşkteمنٹ یا عنہ ہونہ ملی جس کو میں نورمالی فکس ایسٹ کہہ رہا ہوں گا تو اکاؤنٹنگ کے دنیا میں انہوں کو ہم کہتے ہیں پروپرٹی پلانٹ این ایکیپنٹ یہ بڑی اہم ہوتے ہیں بزنس کے لیے جو پروپرٹی پلانٹ این ایکیپنٹ فارگیل ایک بزنس ہے اس نے فلان آفیس کو لگی خرید لیا ڈی اچھے میں خرید لیا بیریہ میں خرید دیا موڈل ٹون میں خرید لیا جب اس طرح کی وائبز ہوتی ہیں اس کا مطلب کہ بزنس کے پاس پیسے ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے اس کے پاس فائنانس اچھے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیو سائن ہوتا ہے بزنس کے لیے جی دیفنیشن کمپلیٹ سری جو آپ نے آئی ایس فورٹی پروپرٹیز کا کہا یہ اس میں انکلوٹ کر کے فال کر رہا ہے نا وہ اگر میں پروپرٹی کو رینٹ پر دوں گا تو وہ فورٹی میں چلے جائے گی دیکھیں ہمارے پاس یہاں بھی کیا ہے آئیو سکسٹین میں پروپرٹی پلانٹ اینڈ ایکوپنٹ تو صرف رینٹ کے لیے میں نے بتایا کہ اگر پروپرٹی کو رینٹ پر دیا جائے گا تو وہ فورٹی میں چلے جائے گی لیکن اس کے علاوہ لاکھوں تراغ ایسٹس ہیں جو فکس ایسٹ کہلاتے ہیں پروپرٹی پلانٹ اینڈ ایکوپنٹ کہلاتے ہیں جو کہ سکسٹین میں رہے ہیں اگر سپیسیفک پروپرٹی کی میں بات کروں گا کہ میں بزنس چلا رہا ہوں میں نے ڈی ایچ ایم ایک پروپرٹی لیے جس کو میں نے رینٹ پر دے دی تو اب وہ سکسٹین میں نہیں ہے گی وہ فورٹی میں چلے جائے گی جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور جی جب ایک کونسپٹ کمپیٹ ہو جانا پھر آپ نے سب نہیں بتانا ہے عبداللہ کوشش کریں مائک یوز کرتے ہیں جی سب کی اوکے عبداللہ سفیان نے اوکے کر دیا احمد نے اوکے کر دیا عبداللہ بھائی جو ایریہ نے اوکے کر دیا میسیج کر کے نور عبداللہ آپ دونوں بتا دیں پھر آگے چلیں اوکے جی جیسے بھی ہم نے بات کی ابھی ہم نے سمجھا ہے کس کو ٹوپرٹی پلانٹ اینے کتنا ہے پھر ہمارے پاس ایک سیمپل دیکھیں چھوڑ دیں اکاؤنٹنگ کو ہم آ جاتے ہیں ہوم سویٹ ہوم گھر میں گھر کا سیٹ اپ کیسے چلتا ہے گھر کی اکاؤنٹنگ کیسے ہوتی ہے اببا جی کو نہیں پتا آپ کے جو فائنانس منسٹر ہیں اببا جی ہیں یہاں پہ امہ جی کی اتنی پاور نہیں ہے سب کچھ اببا جی کے آتے ہیں اببا جی کے پاس پیسے آتے ہیں یا سیلوی سے یا بزنس سے اس کا مطلب یہاں سے پیسے آتے ہیں پھر اس نے گھر پہ خرش کرنا ہے گروسری لے لی لیکٹسٹی کا بھی بھر دیا گیس کا بھی بھر دیا انٹرنیٹ کا بھی بھر دیا بچوں کی فی پے کر دی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اے سی خرید لیا کار خرید لی اوون خرید لیا جو اکاؤنٹنگ ہے وہ صرف دو چیز ہیں پیسے کہاں سے آئے اور خرچہ ہوا اس خرچے کو جب میں اکاؤنٹنگ میں آکے دیکھنے گا تو دو طرح کا خرچہ ہوتا ہے خرچے کی نیچر دو طرح کی ایک کپٹل نیچر تک ریوی نیچر یعنی کہ ایکسپنسز اگر میں گھر میں دیکھوں میرے پیسے لگ رہے ہیں خرچ ہو رہے ہیں اس پہ میں کوئی چیز بنا رہا ہوں یا میں کوئی خرچہ کر رہا ہوں میرے لیے وہ ایکسپنس ہے ایکسپنڈیچرز ہے لیکن جب ہم اکاؤنٹنگ کی دنیا میں آکے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپنسز بھی دو طرح کی ایک کپٹل نیچر کے ایکسپنس ہے ایک ریوی نیچر کے ایکسپنس ہے اور کپٹل نیچر کے ایکسپنس جو آپ کا اساسہ بنتا ہے آپ نے جب ایسی خریدہ ہے تو یہ آپ کے ایک اساسہ بن گیا ہے جب اس طرح کی کوئی چیز بنتی ہے ایکسپنس کرنے کے بعد اس کو ہم کہیں گے باقی بجلی کا بل گیس کا بل انٹرنیٹ کا بل پانی کا بل آپ کی بچوں کی آپ کی جو گروسری کے ایکسپنسز آپ کی جو مینٹیننس کے ایکسپنسز سارے آپ کی ریوی نیچر کے ایکسپنسز ہیں ابھی جو میں نے سمجھا ہے کہ اگر کوئی میں چیز بناتا ہوں کوئی ایسٹ خریدتا ہوں کوئی ایساسہ بنا لیتا ہوں اس سے خرچے کو میں کہوں گا بھائی یہ کیپٹل نارمل جو ایکسپنسز ہوتے ہیں اس کو میں کہوں گا یہ ریوی نیچر کے ایکسپنسز ہیں اب اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن ہے اس کا جو بینفیٹ ہیں یہ مور دن ون یئر چلتے رہیں گی جب میں حیثی قرید لیتا ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اس دفعہ گرمیوں کا سیزن استعمال کر وہ ختم ہو جائے گا ہاں بٹ ایسا ہے کہ بجلی کا بل اس دفعہ میں نے پے کیا تو اس میں میں نے سرویسز دے گیا اب اگلی دفعہ میں آ اس کا جو بینفٹ ہے وہ ایک سال سے زیادہ پر سپریڈ ہوا ہوتا ہے اس کا بینفٹ ایک سال سے زیادہ پر سپریڈ نہیں ہوتا یہ پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں اس کے در اگزامپلز دیکھیں میں گاڑی خرید دیکھ رہا ہوں یہ میرا گاڑی خرید دانا کیاپٹل نیچر ہے گاڑی میں پیٹرل ڈلوان گیا مشینری میرا ایسٹ ہے اس کو بجلی پروائیڈ کرنا میرا کیا ہے ریونی نیچر ہے کیرچ پیڈ کیرچ پیڈ یہ آپ کو اگلی لیکچر میں کلیر ہوگا کیرچ پیڈ کیپٹل نیچر کے ایکسپینس کیوں ہے اگر آپ دیکھیں ایکسپینس is incurred to put in a workable condition and location اس کے اگر میں سیمپل دیکھوں کہ یہاں پہ آکے میں ایسٹ یوز کر سکتا ہوں چھوٹے چھوٹے جتنے خرچیں ہیں سب کو میں جوڑوں گا یہاں پہ میرا ایک ایسٹ بن گا تو ایسٹ کو یوز کرنے تک اس کے لئے جو فرض خرچ ہے اس کو بھی کیپٹل نیچر کے ایکسپینس کریں اگر میں ایسی لیتا ہوں اگر میں ایسی لگانے والے کو نہیں بلاتا تو میں ایسی یوز نہیں کر سکتا اس کا مطلب میرا جو اس کی اوپر خرچہ ہونا ہے ایسی لگانے والے کو جو میں نے محنت مزدوری کے پیسے دینے ہیں وہ فرض والا خرچہ ہے تو وہ ایسٹ کی کوسٹ کا پارٹ بن جائے گا اسی لئے یہاں پہ سمجھانے کے لئے اس طریقے سے ہمارا یہ کونسپٹ ہو جاتا ہے جی ون بی ون مائک یوز کریں گانڈلی مائک اگر ایک سال سے زیادہ ہمیں فائدہ دے ہیں نہیں ریپیر ان مینٹینس ابھی ہوا اور ختم ہو گیا ابھی اگر میری بائیک میں مسئلہ ہوتا ہے میں بائیک جا کے ٹھیک کرواتا ہوں کام ہوا اور ختم ہو گیا اگر کوئی ہمارا پھلتا ریپیر ہم نے کروایا نہیں وہ ایک اور چیز ہے ریپیر کروانا ایک اور چیز ہے ریپلیس کروانا ایک اور چیز ہے اگر میری بائیک کا ہیڈلائٹ خراب ہوگی انجن خراب ہوگا اگر انجن کو میں ٹھیک کروااتا ہوں تو یہ خرچ ہے انجن کی جگہ پر میں نیا انجن رکھواتا ہوں تو وہ بھی خرچ ہے ریپیر اور ریپلیس میں ڈفرنس یاد رکھنا ہے بھائی کس طریقے سے پوچھیں ٹیکنیکل مزا ہے عبداللہ عبداللہ یوز مائک پلیز بھائی جویریہ جویریہ مائک جویریہ بچے بتائیں کیپٹل نیچر ریبنیو نیچر کے ایکسپینسز ایکسپینڈیچرز کلیر ہیں میسیج کر دیں کچھ بتا دیں جلدی سے جی احمد ریبنیو ایکسپینڈیچر یعنی کہ وان جیر سے زیادہ سپیٹ نہیں ہو سکتے دیکھیں آپ بجلی کا دیکھیں تو ہر مہینے آنا ہے کرچہ اور ہو جانا ہے گیس کا دیکھیں انٹرنیٹ کا دیکھیں آپ صفائی والے کو پیسے دیتے ہیں وہ دیکھیں ٹھیک ہے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو وانجر سے زیادہ ہو اگر ایسا ہوا تو وہ کیپٹل میں فال کرے گا اگر میں ایک ایک ایسے کرچے کے جو بینیفٹس ہیں وہ ایک سال سے زیادہ جیسے میں گاڑی لیتا ہوں تو ایک سال سے زیادہ ڈیوز ہوتی رہے گی نا میں اسی لیتا ہوں وہ ایک سال سے زیادہ ڈیوز ہوتا رہے گا میں ڈیوون لیتا ہوں میں واشنگ مشین لیتا ہوں گھر والی ایک سامپل اس لیتی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جو دی جی نور چلن پٹھ 주 چلین گو کرے گا میریو رہی نیوگ ڈیو annoy ڈیو لڈیو لوگ ڈیو لڈیو وڈیو لڈیو ان지가 ک 갈ہ رہت homes ڈیو کما ہوں جہ پر وڈیوια ڈیو بنیmillی نیچر کی نیچر кстати سے اس ڈیو انérρωanson ڈیو mates بخشاء کرچیم اگر ایسے سلو سلو چل کے ہم سو افیصد کلنا ہے with practice with past papers تو کیسا رہے گا پاریکٹ پاریکٹ ریکنیشن سب سے پہلے یاد رکھے گا یہ دو ورڈ ہمیشہ اور ان کا مطلب ریکنیشن سے جیسے ورڈ سے مراد ریکنیز جو standards ہوتے ہیں اس میں rules ہوتے ہیں rules ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ ادھر آئے گا میں نے ایسی خریدا rules مجھے identify کروائیں گے identify کروائیں گے کہ یہ 16 میں آئے گا یہ والا جو جس میں rules کی help لے کے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ 16 میں فال کرے گا بتا رہا ہے identify identify کر رہا ہے ڈونڈ کے دے رہا ہے accounting کی بات نہیں تو recognition کیا کرتا ہے rules regulation criteria use کرتا ہے جو ہم نے کام کیا ہوا ہے اس کو filter out کر کے کہتا ہے کہ فلاں والا کام یہاں پہ فال کرے گا measurement اس کو کہتا ہے account یعنی کہ double entry یہاں سے شروع ہوتی یہاں پہ میں نے identify کر لے گے اے سی ایسٹ ہے property plant and equipment ہے اس کو 16 میں جانا چاہیے recognition نے اپنا کام کر دیا کیسے accounting ہونے چاہیے کیا ڈبل انٹی ہونے چاہیے اس میں کدھر جانا ہے یہ میرے میرے چاہیے کیا آپ یہ دو باتیں یاد رہیں گی جی سر یس سر چل اس کا ملوب recognition اور measurement ہمیں clear ہو گیا اب ہم چلتے ہیں recognition اس کے پہ آ جاتے ہیں direct کیا سکرین clear white background کے ساتھ بڑا جا رہا اوکی recognition کی اگر میں بات کروں وہ کہتا ہے کہ ایسیٹ کو کب record کرنا ہے وہ ہمیں ڈھونڈ کے بتا رہا ہے وہ ہمیں رولز and regulation دے رہا ہے وہ ہمیں اصول دے رہا ہے وہ کہتا ہے inflow benefit اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی اور آپ اس کی cost میر کر سکتے ہیں میں اس ہی کی اگر اس کو میں بزنس کے لیے آفس میں لگاتا ہوں کیا مجھے یہ فائدہ دے گی سکتے کام کام کرے ملو وہ ٹھیک ہے اس کا فنکشن نہیں پوچھا ہے فائدہ دے گی کے نہیں دے گی سر مارکیٹنگ ٹیم کا آفس ہے وہاں پہ میں نے اس ہی لگا ہے پور عام سے بیٹھے میں کام کر ہے اس کا ملو یہ ڈریکٹ لی آپ کی ٹیم کو اگر آپ کی ٹیم کو بینفیٹ دے رہی کیونکہ کام کرنا ہے ٹیم نے ٹیم کام کرے گی تو بزنس چل رہے اس کا ملو فائدہ دے رہی ہے کیا ہم اس کی کسٹ میر کر سکتے ہیں لیٹس ایک لگتی سیز ہرکا میں کھڑا ہے جب یہ دو کام ہوں گے اس کو ریکارڈ کر لو اس کو ریکارڈ کر لو یعنی اس کی اکاؤنٹنگ شروع کر لو یہ آئیے سکس ٹین میں اس پروپرٹی پلانٹ ریکارڈ ہونا چاہیے کیا یہ سمجھا پائے ہوں جب ہم اس سے فائدہ لینا شروع کر دیں تاب ریکارڈ کریں گے یا جب ہم اسے پرچیز کر لیں نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ لیں گے جیسے آپ گاڑی لیتے ہیں تو آپ اس مقصد کے لئے لیتے ہیں کہ میں نے دینی ہے اپنے سٹاف کو تو آپ اس سے فائدہ لیں گے لیں گے کیونکہ اب ہم ایڈنٹی فائی کر رہے ہیں نا کہ اس کو کہاں پہ رکھنا ہے سار اور میری ریبل کوسٹ ہر چیز کی کوسٹ میری ریبل ہوتی ہے کیا کوئی چیز نہیں ہوتی نا مثال کے دور پہ میں آپ مشورہ دیتا ہوں بتاؤ کتنے روی مشورہ دیتا یہ تو یعنی اگزیسٹ نہیں نا کرتی مشورہ مشورہ اگزیسٹ کرتا ہے کاؤنسلنگ سیشنز کیا ہوتے گایڈنس سیشن کیا ہوتے چلے میں میں آپ پری میں لائسنس دلوا دیتا ایک کام کرنے اس کی تو کوئی فی ہوتی ہے نا آپ کو کوئی فی بھی کر کے تو مارکیٹ سے ہم اس کا پتہ کریں گے پھر کیا ریٹ چل رہا ہے چلے حکومت نے آپ کے کام کرنے کے لیے کوئی ریسٹکشن تھی وہ ہٹھا دی کتنے روی کی ریسٹکشن ہے بہت ساری چیزیں کانون میں ریلیکس سیشن دی بہت ساری چیزیں یہ دونوں چیزیں ہوں گی تب ہم یہ فائنل کر سکتے ہیں کہ اس نے ریکارڈ ہونا ہے سکسٹین میں ایز پروپرٹی پلانٹ پروپرٹی پلانٹ 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 ایکیپپنٹ ایز اونلی اینڈ اونلی ایف جب یہ دو کام ہوں گے تب کئی بات لے رہے جی سر سب کو لے رہے دوستو بھائیو بزرگو ایمال جو 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 ایمال ایکاونٹ ایکاونٹنگ ریکارڈنگ اب یہ سوچیں کہ میں نے یہ جو ایسی خریدا ہے ایک انیشیلی آج جب میں ایسی خریدا تو آج ایکاونٹنگ کروں گا نا کہ نہیں کروں گا کلکولیشن کروں گا کہ کتنے روپے کتنے میں پڑھا کیونکہ ریکنگیشن نے بتا دیا کہ اس نے ریکارڈ ہونا ہے اب ہم ریکارڈنگ کی طرف آگئے انیشیلی چلیں انیشیلی دیکھتے ایک لاکھ بیس ہزار کا میں ایسی لیے ہے پر چیز پر مجھے کیریج پڑھا پانچ ہزار مجھے ایسی میکینک کا پڑھا تین ہزار مجھے کوئی الیکٹرکل وائرنگ اور اس طرح کے ایکوپنٹ کا پڑھا دو ہزار اتنا ہو گئی ایک میں نے کیا بتایا کہ اس کو یوز کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا خرچہ ہے جو فرض ہے یعنی کہ وہ ہوگا تو ایسی یوز ہوگا اس کو ہمیں ایسی کی پاسٹ میں ایڈ کر جیسے اگر میں ایسی میکینک کوئی تین ہزار نہیں دیتا تو آگے ایسی نہیں لگا دے کرنے کے لیے ایسا فرض خرچہ جو چاہیے اگر وہ نہیں لگتا تو ایسی نہیں ہو سکتا اس طرح کے ایسی پاسٹ ایڈ کرنا دیکھ ہے مثال کے طور پہ ایسی کے اوپر میں ایک شیڈ بنا رہی ہوں اب یہ فرض خرچہ نہیں ایسی کو بچانے کے لیے ہو سکتا اس طرح کے خرچے نہیں بنانا وہ ریوینی ایکس پینڈی چل جائے اب میں نے ایک لاکھ تیس سر کیا اس کو میں کہوں گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جی احمد ٹھیک ہے احمد پوس جی سپیٹ تو نہیں ہے کوئی زیادہ نہیں سپیٹ پرفیکٹ ہے یعنی کہ کچھ بھی ہوگا میں نے اس کو پوس پر ریپورٹ کرنا ہوگا اور پوس کیسے بنی وہ میں نے بتا دی کیا یہ بات لے رہا جی سر سب سب سیکوینٹ کیا میں اسی کو جاری رکھوں جاری ایویلیشن موڈل اب یہ کیا یعنی کہ میں ایک تیس کا لیا اسی اور اس کو میں نے ہمیشہ ایک تیس پہ رکھنا اس لاکھ ہو جاتی اس کا آپ کی کس بیس لاکھ ہے آپ مارکت کی پچیس لاکھ آپ نے کیا کس پر رکھنی مارکیٹ میں جو ویلیو چل دیا اس کو کہتا ہے سبسیکنٹ میجرمیٹ اب یہ آگے ڈیٹیل میں یہ بھی آئے گا یہ بھی آئے گا کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے سبسیکنٹ میجرمیٹ ہم یعنی کیوں کرتے ہیں آج میں نے ایک تیس پہ ریکارڈ کر لیا اب آگے نہیں ریکارڈ کرنا آج کی ریکارڈنگ تو ہوگی فیوچر میں اس کے ریکارڈنگ جاری رہے گی ہماری بکس میں سٹ رہے گا اس کے ساتھ کیا کیا کرتے رہنا ہے کیا پلس منس کرنا ہے نہیں کرنا کہ اس کو اس انیشل کوس پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں آج پلانٹ لیتا ہوں دس لاکھ ہے دس سال بعد وہ دس لاکھ کا تو نہیں ہو سکتے وہ تیس لاکھ کا ہو تو کیا میں نے اس کو دس لاکھ پہ رکھنا ہے کہ تیس لاکھ پہ رکھنا ہے اس لیے سبسیکنٹ میجرمیٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پسٹ موڈل پہ رکھنا ہے یا ریولیشن موڈل کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جیسے میں نے اے سی کی اگزیمپل دی اسی طریقے سے ملٹیپل ایسٹس ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو ڈائریکٹ فائدہ نہ دیں جیسے سیفٹی آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں اس بلڈنگ میں آپ نے سیفٹی کے لیے ایک بلڈنگ سے کیا مراد ہے آگ لگ جائے گی تو کیا ہوگا اب اگر تو آپ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لاؤ بن گیا کہ آپ نے سیفٹی انشور کرنی بلڈنگ کی اگر آپ یہ نہیں کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو قانونی طور پر نقصان ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کو نقصان ہو سکتے اب اگر میں یہ سیفٹی ایکوپمنٹس لگا لیتا ہوں تو مجھے ڈائریکٹ فائدہ تو نہیں دے رہے لیکن میری بلڈنگ کو میرے لوگوں کو میرے بزنس کو اور قانون سے بچانے کے لیے مجھے انڈائریکٹ فائدہ دے رہے ہیں تو اس طرح کے ایسٹس بھی ہو سکتے ہیں جو مجھے انڈائریکٹ فائدہ دیں اس کو بھی ماں پروپرٹی پلانٹ ہے کہ یہ بات کے لیے ہو سکتے ہیں یعنی بینیفٹ ڈائریکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور انڈائریکٹ بھی بزنس کے لیے ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں سپیر پارٹس سروسنگ ایکوپمنٹس اس کا وہی فارمولا اگر تو ایسے چھوٹے موٹے آئیٹم ان کی لائف ایک سال سے کام ہے تو وہ انیوینٹری بن جائیں گے اگر ان کی لائف ایک سال سے زیادہ ہے تو وہ پروپرٹی پلانٹ اینڈ ایکوپمنٹ ماننا چاہیں گے ایمٹیریل آئیٹم جیسے سٹیپل پینز ہوتے ہیں کلکلیٹرز ہوتے ہیں اس کو ہم ویسے بھی ایکسپینس آؤٹ کر دیتے ہیں یہ ایمٹیریل چیزیں اگر میں پچاس ربے کا پروپرٹی پلانٹ اینڈ ایکوپمنٹ بنا لوگ پھر اس کی ڈپریسیشن کروں لوجیکل نہیں لگتا تو ان مٹیریل ایٹمز کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پروپرٹی پلانٹ اینڈ ایکوپمنٹ میں لے کر نہیں جانتے ہیں جی بھائی کیا جو ہم نے آج پڑھا کیا وہ کلیر ہو گیا احمد نور سفیان عبداللہ کا انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا تھا وہ چلا گیا جب یہ کدھا چلیں کیا چیز یہ جو ہم اس کی ریکوگینیشن پڑھ رہے ہیں یہ ہم سے پوچھے گا نہیں لیکن یہ questions میں use ہوگی ہاں یہ concept ہے نا پتہ ہونا چاہیے نا mcqs کے لیے theory کے لیے بڑے سوال میں بھی یہ چھوٹے موٹے concepts use پھر کہ وہ adjustments دے سکتا ہے پتہ ہونا چاہیے یہ definitions theory میں آسکتا ہے دو نمبر کی وہ پوچھ لے definition یا اس سے related mcqs پوچھ لے یہ جیسے یہ ابھی safety environmental prison کے لیے کوئی asset ہے یہ آپ سے پوچھ لے ایک نمبر کا سوال پوچھ لے mcqs پوچھ لے mcqs آتے ہیں نا critical بھی پوچھ سکتا ہے اور یہی چیزیں بڑے سوال میں بھی adjustments بن کے آ سکتے ہیں پتہ ہونا چاہیے یہ اگر آپ دیکھیں تو notes کے اوپر جو چیزیں میں ڈال رہا ہوں یہ ہندرڈ پرشنٹ ہے تو صحیح اپنے extracts جو لکھے ہوتے ہیں ہم اس کو بھی تو memorize کر سکتے ہیں نا ہاں یہ تو سمجھانے کے لیے اس کو کر لے جو آپ کو easy لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو لینے یاد کر کے آپ کو چیز یاد رہ جائے گی تو بہت بہت ہے enough notes اسی لیے تو ہیں نا comprehensive notes ہیں کہ آپ کو جیسے easy لگتا ہے بسے کر لیں جی ٹھیک ہے یہ والا concept ایک ساتھ کریں گے initial measurement اس کی example اس کا past یہ ہمارا کل کا target ہوگا آج اپنی کانی ہی تک روکھیں جی کیسا رہا سیشن احمد سبیش رکھ سفیان نور جی سر گوڑ ہے سفیان بھائی ریکنیشن والا جی جی ریکنیشن والا پوائنٹ تبارہ سنجھاتا ہے ریکنیشن والا پوائنٹ اس میں سے کونسا کونسا پوائنٹ سر پہلی والا جی یہ بہت ہے جی اوکے دیکھیں آپ car لے لیتے ہیں کیا آپ اس کی cost measure کر سکتے ہیں کہ کتنے کی مجھے car پڑی yes sir اوکے کیا آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ اگر میں business میں use کرتا ہوں تو یہ مجھے business میں فائدہ دے گی yes sir ٹھیک ہے اگر یہ دونوں کام ہو جائیں تو 16 کہتا ہے کہ اس asset کو record کر لو صرف اس کو کہتا ہے ریکنیشن یہ دونوں ہونے ضروری ہیں یہ دونوں ہونے ضروری ہیں کہ وہ آپ کو فائدہ بھی دے آپ اس کی cost بھی میئر کر سکیں ٹھیک ہے sir سواج آری thank you اور جی کوئی اور کوئی سوال ہم نے thank you sir یہ تین areas کی ہیں definition property پلانٹ کی capital اور revenue nature کے expenses recognition and measurement کل ہم initial measurement کہیں گے جیسے میں نے orientation میں بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسا area جس کی example ہو سکتی ہے وہ کریں گے جیسے یہاں example ہے پھر اس کا past paper بھی ہے جو چیز paper میں آ سکتی ہم کوشش کریں کہ اس کی example لازمی کریں plus اگر اس کو کوئی past paper آیا ہوا تو ایک past paper کریں تاکہ آپ کا اس flow میں پورا topic complete ہو جائے جی ٹھیک ہے سر ایک تو پلانر شیئر کر دیں گروپ میں اور کلولی سلائیڈ یہ میں کوشش کروں گا کہ آج جو ہے نا اس لنک میں جو واتس اپ گروپ کی ڈسکرپشن وہاں پر لنک دے دوں اب اس لنک میں میں نے نوٹس سارے رکھتے ہیں لیکن وہ black background کے ساتھ ہیں اب میں ساتھ ساتھ جیسے یہ کر رہا ہوں میں ان کا جو نا background white کر رہا ہوں ابھی اگر initial measurement کھولیں تو یہ دیکھیں یہ black background کے ساتھ ہیں لیکن آج جو ہم نے پڑھیں وہ تینوں white کے ساتھ ہیں تاکہ print لینے میں آسانی تو یہ پھر جیسے جیسے white ہوتا جائے گا اس کو میں white کر کے وہاں پر رکھتا جاؤں گا بٹ میں آہ لنک پورے کے پورا شیئر کر دوں گا جس میں سو فیصد نوٹس پڑھے ہیں ٹھیک ہے یہ topic بھی اور سارے topics پورا r1 sir white والا زیادہ suitable رہے گا نا جی جی وہ پھر آہستہ آہستہ کروں گا نا آہستہ آہستہ کروں گا نا بھی جیسے جو جو پڑھتے جائیں گے وہ کرتا جاؤں گا جی ٹھیک ہے اور کوئی سوال سر کل والا جو سیٹن تھا وہ نہیں میں نے لیا کیا وہ ضروری ہے یا وہ لے لیں ایک دفعہ آپ کو approach کا پتہ لگ جاتا ہے کہ teacher نے کیسے چلنا ہے کیا کیا چیزیں ہیں میں کون چے topics ہیں teacher کی approach کیا ہے چیزیں کیسے لے کر چلنی ہے وہ ایک دفعہ تھوڑا فاسٹ آہ speed پہ جو نا وہ لے لیں وہ ضروری ہے ٹھیک ہے جی اور کوئی سوال جی کوئی اور سوال ڈان ہو گیا جی چلیں جی تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی speed بڑھاتے جائیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ہم pace پکڑیں گے انشاءاللہ کل ہم initial measurement اس کی example اس کا past paper کریں گے then ہم depreciation start کریں گے ایسے step by step چلتے جائیں گے ان کی چھوٹے چھوٹے examples کرتے جائیں گے جہاں جہاں پہ past papers ہوں گے وہ بھی attempt کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل آج پھر ہم جلدی free ہو گئے ایسے ہی ہزارہ دو تین دن ایسے ایک دفعہ آپ کو چیزیں سمجھنے میں teacher کی pattern فیاننے میں بھی time لگتا ہے اور teacher کو بھی تھوڑے سی pace پکڑنے میں وہ آپ کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی چیز نہیں start ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایسے آگے بڑھتے جائیں گے جب ایک ادھا topic complete ہو جاتا ہے پھر teacher اور student کی ایک ہمانگی بن جاتی کی منٹل کمپیٹی بیلٹی بن جاتی ہے پھر چیزیں تھوڑی سپیڈ ڈالہ ٹھیک ہے جی Thank you sir چالے جی انشاءاللہ ملاقات ہوتی کل السلام علیکم صد اللہ علیہ وآلہ